کرونا کا اثر کم ہوا ہے ابھی گیا نہیں ایک دن میں مزید 23 مریضوں کی جان چلی گئی 38920 ٹیسٹ ہوئے جس میں سے 1176 مضبط آئے ملک میں ایکٹیف کیسز 2836 ہیں اٹرنی جنول خالد جعوید خان کرونا کی دوسری قسم سارس کوویٹ ٹو سے متاثر جنہیں سب سے پہلے ویکسین لگوانے کی سہولت ملی وہی ہی ہیلتھ ورکرز ویکسینیشن سے دور بھاگ رہے ہیں پنجاب کے پندرہ اصلا میں 50% ہیلتھ پروفیشنل سے بھی ویکسین نہیں لگوائی پیمز اسپتال نے ریجسٹریشن کے باوجود ویکسین نہ لگوانے والے عملے کو وارننگ دے دی جلد سے جلد ویکسین نہ لگوائی تو سخت کارفائی ہوگی مفاہمت کے بادشاہ کرونا آئیسولیشن سے باہر آگیا پھر ہوں گے ایک زرداری سب پر بھاری آج اسلام آباد روانگی متوقع پیپلز پارٹی کل ایم پی ایس کو پرسوں پی ٹی ایم اور ایم این ایس کو ڈنر کرائے گی بڑے صاحب کا دونوں ملاقاتوں میں شرکت کا امکان سابق صدر سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈالنے بھی جائیں گے جیلد سے آرزی رہائی ملتے ہی حمزہ شہباز کا پنجاب بھر میں سیاسی طور پر متارک ہونے کا فیصلہ دو دن میں نون لیگ کا اشلاس طلب کر لیا پارٹی قیادت سے ملاقات کریں گے این اے پچھتر ڈسکا کیلئے اشلاس کی صدارت بھی کریں گے ایک ہزار سال پہلے مسلمان سائنس دان البرونی نے جس جگہ سے زمین کا قطر معلوم کیا جیلم کے نندنا قلعے پر البرونی مرکز کا سنگے بنیاد وزیراعظم عمان خان آج رکھیں گے ٹلہ نیشنل پارک اور سالٹ رینج پارک کے آغاز کا اعلان بھی ہوگا سینٹ میں قابل شناخت ووٹ اور متناسب نمائندگی کا کیس لے کر سپریم کھوٹ گئے معاونے خصوصی شہباز گل کا ٹوئٹ لکھا پنجاب کے سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہم نے ووٹ بکنے دیا نہ ہی متناسب نمائندگی کی خلاف ورسی ہوئی این پی بلوچستان کے سیکیٹری اطلاع داست خان اچکزائی کا اغوا کے بعد قتل چمن کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں شہٹر ڈاؤن ہر تار اصد اچکزائی کی نماز جنازہ آج تین بجے چمن مہدا کی جائے گی پانچ ماہ پہلے اغوا ہونے والے اصد اچکزائی کی لاش گزشتہ روز کوئٹہ سے ملی تھی اسلام آباد کے علاقے بارہ کہوں میں فائرنگ امام مسجد مفتی اکرام تیرہ سالہ بیٹا اور شاگر جانبھاک پولیس نے تفتیش کے لیے دو ٹیمز بنا دی جمعیت علماء اسلام کا قاتلوں کی گرفتاری تک احتجاج کا اعلان امام اور امام مسجد کے لیے اس کوٹی کیوں نہیں ہوئے آپ بتاؤ یار میرے بھائی کا قصور کیا تھا پسٹل سے نہیں مشین گنے چلائی ہیں پیٹرل بم گرے گا یا نہیں اوگرہ کی پیٹرل کی قیمتیں بڑھانے کی سمری پر فیصلہ آج وزیراعظم کریں گے بیس روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز ہے آمدنی شہانہ کرایا مازد خہانہ کراچی کے مختلف علاقوں میں سروس روٹ پر نرسریز ملیر کینٹ سے ملیر ہال جانے والی سروس روٹ پر گلشن کا کاروبار خوب چل رہا ہے ایرمنسٹریٹر کراچی کہتے ہیں نرسریز شہریوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہیں تو کاروباری کریں گے